اسلام علیکم فرینڈس ویلکم ڈو میرے یوٹیوب چینل آسیم سعید پیجن سارے دوستوں بھائی کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے ہرگی سے ہوں گے دوستوں ماشاءاللہ جو ہے نا گلہ پہلے سے کچھ بہتر ہے اتنا زیادہ گلہ خراب میرا میری زندگی میں آج تھا کہ میرے وجہ اتنا اس دفعہ ہو گئے ہیں تقریباً بارہ چوتہ دن ہو گئے ہیں گلہ اتنا خراب تھا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا پہلے کے سٹارٹنگ میں تو آپ بیچ میں دیکھ رہے ہوں کہ ویڈیوز کام آ رہی تھیں اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بولا ہی نہیں جا رہا تھا گلہ سے آواز ہی نہیں نکلتی تھی ابھی بھی میرا درد کر رہا ہے لیکن اب سمجھ لے کے اپنا سو میں سے سکسٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ہے ساٹھ پرسنٹ میرا بہتر ہو گیا الحمدللہ لیکن راز کو جب لیڑتا ہوں سونے کے لیے تب درد بہت زیادہ کرتا ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ دوستو آج کی جو سٹوڑی ہے وہ یہ ہے کہ کبوتر دوستو اپنا ایک آج سے پندرہ دن پہلے گیا تھا تو کل وہ کبوتر ہمیں واپس ملے لمحکومت پونے گا کہ یہ بندے نے fوئن کی ہے فون کر کہتا ہی سھا آپ کا کبوتر پکڑا ہے آپ نے میں ہور کام کرتا ہوں تو کبوتر مہاراجونے در بچوں نے پکڑا چھوٹوے اپنے چکر میں نہ کرتے ہیں ایک بہتنے کیا ہے تو میں نے نے دیکھا ہے کوئی پھلائے اور ایک ہے کہ وہ چکر میں گیا ہوں لیکن میں نے لے گا جہاں جو کبوتر ملے وہ کبوتر میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے اسی نا کام کا نہیں تھا کام کا کیسے نہیں تھا 2 3 تھا اور روکے بیٹھا ہوا تھا ابھی نیا کبوتر کو بندے نے بھیجا تھا کہ یہ اڑائیں تو ہیر ہم نے چھوڑا تھا پکا کر لیا تھا دو تین گھنڈے بھی اڑنے لگیا تھا کبوتر لیکن وہ کبوتر جو ہے نا ایک دن اوپر سے آرہا تو گر گیا تو میں نے کہا چلو یار اب جانے والی چیز ہے چلی گئی تو وہ کبوتر لانے کو میرے دل نہیں کر رہا تھا راکھ کو تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے یار اپنا کہہ لیا کہ دادس نو دادس سال گیارہ گیارہ سال کے بچے تھے تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا انکل لے لیں کہ وہ اتر میں کہا جی پہلے یہ میرے کام کا نہیں ہے تو خیر ان کو انہوں نے اترے پیار سے کہا تو میں کا چلو نہیں ٹھیک ہے جناب آپ دے دیں وہ لے آیا ہے شاید آپ اس کو دوبارہ اڑھانے کوشی کی کریں گے تو شاید کام آ جائے بھائی اڑ جائے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا دوستو کافی دوست پوچھ رہے تھے آسم بھائی آج کل مچھڑوں کا بڑا دوبارہ سے اٹیک شروع ہو گا کبوتروں پر کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو ہے نا کبوتروں کے جو بچے نکلے ہوئے نا وہ مچھڑوں سے محفوظ رہے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو ایک آج ٹوٹکا بتاؤں گا تو انشاء اللہ اللہ آپ سمال کریں گے کہیں گے آسم بھائی آج چیز کمال کی بتائیے آپ نے تو وہ لے انشاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا اچھا کرنا کیا آپ نے آپ نے سب سے پہلے اپنے کاؤنٹ کرنے آپ کو جوڑوں والے خودوں میں کتنے رکھنے ہیں کتنے جوڑے لگے میں کتنے کھانے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ اپنے کاؤنٹ کرنے کرنے کے بعد آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے ایک ادد لینی ہے سوئی اور جتنے کھانے اتنی ہی شیشیاں لینی ہے پلاسٹک کی چھوٹی والی جو ہنڈرڈ ایمل والی جو شیشیاں مل جاتی ہیں مارکیٹ سے بہت سانی مل جاتی ہیں تو وہ لے آئے آپ اچھا اس کو لے آئے اب آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو نا آدھی آدھی جو پلاسٹک کی جو بوٹل ہے ہنڈرڈ ایمل والی اس کو آدھی آدھی کر لیں ملہا پچاس ایمل مٹی کا تیل اور ڈیزل یہ مکس کر کے دونوں چیزیں بیچ میں مکس کر کے ڈکھ لیں اس سے کیا ہوگا دوستو اللہ کی میرے بانی سے اور اچھا پھر آپ نے اس کے اوپر سے ڈکن باندھ کر دینے ہیں باندھ کر کے فل ٹائٹ سوئی کے ساتھ وہ تل کے اوپر آپ نے دس پندرہ بھی سراخ کر دینے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جس کے اندر سے اس کی نا ڈیزل کی اور مٹی کی تیل کی سمیل باہر آئے وہ آپ نے ایک 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 بوٹل جو ہے نا سارے خانوں کے اندر رکھ دیں نہیں ہے ایک سائیڈ پر پڑی رہے کچھ نہیں ہوتا نا کبوتر ڈڑیں گے نا بچوں میں کوئی مسئلہ ہے وہ رکھ دیں بچے تو خانوں میں ہوتے ہیں نا خانوں میں جب مچھر گستا ہے نا تو تابی کاڑتا ہے تو جب وہ آپ نے اندر ششیاں رکھی ہوگی تو اللہ کی میرے بانے اس کو کوئی بھی مچھر آپ کے کھڑے کے اندر نہیں گسے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ پھر آپ بتائیں کہ کمنٹ سیکشن میں کہ آسم بھائی آج ہم نے یہ کام کی ہے تو الحمدللہ بہترین ہے میں نے خودنے بھی رکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ابھی موسم سٹارٹ ہو گیا ہے تو الحمدللہ جتنے بھی بچے نکلے ہوئے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں میرے کھڑے کے اندر کسی ایک بچے کو فیل ابھی تک زہر باد نہیں ہوا لوگوں کے کبوتروں میں زہر باد کافی زیادہ مسئلہ چل رہا ہے خیر یہ بھی ہو گیا اس کے بعد دوستو کبوتر بھی آپ کو دکھانے ہیں اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بری خبر بھی ہے اور بری خبر یہ ہے کہ دوستو آج اپنے آج بھی دو مادیاں اپنی شہرٹ ہوئی ہیں ڈالہ کے دو ناغوں میں چھوڑی ایک مادی اپنی پشلی پھرت اچھی اوڑ کے بیٹھے یار ہے آج اوپر سے نہیں آئی سو مسلم سائلہ جانورا بھائی جان ابھی تو بازیوں کے ایک مہینہ پڑا ہے تو بھائی جانبی لوگوں سے گھڑے حالی ہو جانے ہمارے بھی ہو جانے بھائی جاتے ہیں سب کے جاتے ہیں ہمارے بھی جائیں گے رکھے کیوں میں اتنے زیادہ تو جاتے ہیں میرے پاس ایسے بھی کبوتروں کی پارپٹہ ساتھ ستر کبوتروں کی پٹھائی کی تھی جس میں سے کوئی مادیاں تھی کچھ چالیس کے قریب کتیس قریب نار تھے ابھی تک جب سے نکالنے شروع کی ہیں میرا ہیل دس سے پندرہ کبوتر مرد آیا چکے جاتے ہیں بھائی جاتے ہیں سب کے جاتے ہیں ہمارے بھی جا رہے ہیں آج بھی دو گئے ہیں ہر بارٹ آف گی میں چلتا رہتے ہیں اب آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جو آفیس لیکے ہیں بچوں سے آپ کمینٹ سیکشن میں بتائیے گا رکھ لوں اڑھانا چاہیے کی نہیں اڑھانا چاہیے دوبارہ بھاگ جائے گا ابھی اڑھاؤں کہ اس کو روک لوں اب بعد میں اڑھائیں ہے آپ کو شوکر ہے تو کمینٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے کیا کرنا چاہیے اس کا اب آپ کو اس کبوتر کی طرف لے کے چلتے ہیں دوستو یہ دیکھیں جی یہ ہے کبوتر اور ما شاہ اللہ جو آنا کل لے کے آیا ہوں اب نیا کبوتر ہے دوستو ابھی پتہ نہیں اس کل نے آگے تکنا ہے نہیں تکنا برحال دو تین گھنٹے بھی اڑھتا تھا تو برحال یہ گڑ گیا ہمارے پاس ہی گڑ گیا یار جس دن گڑا اوپر سے آیا ہوا تھا تو آگے نکل گیا سائیڈ بے مجھے مجھے میں کہ یار اس نے کام تو اچھا نہیں کیا ہے یا پھر نیا کبوتر تھا گڑ گیا جو بھی معاملات بنے ہیں تو اس کو اب لے کے آیا ہے ابھی چانس دیں کہ نہ دیں کہ اگلے سیدھا میں چانس دیں اچھو میں اڑھائیں مادی ساملا کے چھوڑیں کچھ نہ کوئی اس کا سدے باپ کرنا پڑے گا ادر بھائی کبوتر بیکار ہے ہمارے لیے بچے نہ ہوتے تھے میں نے بھائی جان کبوتر نہیں لے کیا نہ تھا یہ دیکھیں یہ کبوتر مارا اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہے یہ دیکھیں جی معاملات کبوتر کی لیند پڑوں کی لیند مجھے بساندہ ہے بس لیند پڑوں کی بڑے اچھی ہے بدن اس کا بہت زیادہ کمزور مذہب ہے جس طرح بیٹ نہیں اس کا ہے بلکل بھی گرمی کی مار جلنے والا کبوتر نہیں بھائی جان ٹھیک ہو گیا باقی کوشش کریں گے اس کی تھوڑی ترتیب سیٹے کریں اس کو آگے سیدھا میں آگئی اڑائیں گے انشاءاللہ تو دوستو پاگل کبوتر آج اچھا اڑ کے بیٹھا ہے آج گیا زیرو میں ماشاءاللہ اچھا اڑ کے بیٹھا میں آپ کو اس کا بھی شوک رہا تھا تو دوستو یہ دیکھیں جی پاگل کبوتر ماشاءاللہ آج اس کو دوستو میں نے کھول کے اڑا دیا تھا ماشاءاللہ کال اس کو پہلے دن نے ٹانکے اپنا کھول کے میں نے باہر چھوڑا تھا قریبا گیڑے گڑے مار کے بیٹھا ہے آج میں نے کھول کے کبوتروں کے ساتھ اڑا دیا تھا ماشاءاللہ آج گیا سوان پوڑے اپنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکل مند کبوتر ہے میں کم کبوتر دیکھے اتر سیانے چھاتی نہیں چھوڑی اس طرح پھڑ کے بیٹھا ہے جیسے ادھر لگا ہوا ہے دوستو یہ وہی کبوتر ہے جو لہور میں چاہ دو سے تین سیدر میں تین جیٹ اڑا ہے اور بیٹھا ماشاءاللہ شام تک بیٹھا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو بائی جان والا صاحب کہہ رہے تھے ساتھ ہو نہیں کہ بائی جان لہور ماشاءاللہ حمدلہ بیٹھا ہے اب تمہارے باتھ اڑکے دکھائے گا تو پھر ہمانیں گے انشاءاللہ یہ تید بڑا ہے یہ دیکھیں وہ اندر باگ گیا ہے ٹھیک ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا جی آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی پسند آئیے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستو یہ مادی کے ساتھ میں نے ملا دیا ہوئے مادیوں کے ساتھ لگا ہے اسی ویسے یہ لگا ہے ٹھیک گیا ہے دل لگیا اس کا ٹھیک ہے دوستو پھر حاضر نئی ویڈیو کے ساتھ تک اجازے اللہ حافظ جی